بکر نے کہا حضرت میں نے تو پورے سال کاروباری نہیں کیا تو اب کیا صورت بنے گی اس حوالے سے عمومی طور پر دیکھا بھی گیا ہے کہ اس طرح کے لوگ دوسرے لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں اور ان کا سیرے سے ارادہ ہی کاروبار کرنے کا نہیں ہوتا کہیں کسی جگہ پہ فس گئے اپنا کرز اتارنا ہے یا اپنی کوئی ضرورت پوری کرنی ہے سامنے والے سے کہا آپ مجھے رقم دے دیں میں آپ کاروبار کروں گا اور نفع وغیرہ نقصان جو بھی ہے وہ بھی تیہ کر لیتے ہیں باقیدہ جیسے مداربت میں تیہ ہوتا ہے اس طرح سے تیہ بھی کر لیتا ہے کہ ہم ایسا کریں گے اب اس کی مارکیٹ میں بظاہر ریپوٹیشن ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والا کہتا ہے کہ یہ تو پہلے دس لوگ کے ساتھ کام کر رہا ہے میں بھی پیسے دے دیتا ہوں دوسروں کو نفع مل لے تو مجھے بھی ملتا رہے گا اب یہ ان کے پیسے کہیں بھی کاروبار میں صرف نہیں کرتا کاروبار میں نہیں لگاتا جیسا کہ اس سوال میں بیان ہوا اب کاروبار میں نہیں لگایا تو مداربت کی صورت میں مداربت ہو یا شرکت کی صورت ہو تو ایسی صورت میں جب اس نے پیسہ کاروبار میں نہیں لگایا جس کام کے لیے پیسے دیئے تھے وہ نہیں کیا دوسرا کام کرنے لگ گیا یعنی اپنی ضروریات اس نے اس سے پوری کر لی اپنا کرز اتار دیا تو ایسا شخص غاصب کہلاتا ہے کہ اس نے سامنے والے کی رقم پر قبضہ کر لیا غصب کر لی اس کی رقم اب جب معاملہ ختم ہوا سامنے والے نے کہا بیٹھیں اور حساب کتاب کر لیں جو بھی نفع نقصان ہوا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور جتنی رقم میری باقی بچتی ہے مجھے واپس کر دیں اب اس نے اس کو بتایا کہ میں نے تو کام ہی نہیں کیا تو اب شریح حکم یہ ہے اول تو یہ شخص جس نے پیسے لیے سامنے والے کے پیسے غصب کیے اور اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آیا تو یہ شخص گناہگار ہوا اس پہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سچے دل سے توبہ کریں اب رہا پیسو کا معاملہ اس نے پانچ لاکھ روپے دیئے تھے وہ وقتاں فوقتاں کبھی پانچ ہزار کبھی دس ہزار کبھی پندنہ ہزار اس کو واپس کرتا رہا تو اب جتنی رقم اس کے پاس آگئی ہے وہ اس کی اصل رقم سے مائنس ہو جائے گی اگرچہ سامنے والے نے اس کو یہ کہہ کر دی ہے کہ یہ تمہارے مال کا نفع ہے مگر حقیقت تو اس کے خلاف تھی اس کے مال کا نفع نہیں تھا یہ رقم اس کے پاس آتی رہی گویا اس نے سامنے والے نے اس کے پیسے غصب کر لیے تھے اس نے اس کو پیسے دیئے تھے انہی پیسوں میں سے یہ اس کو دیتا رہا ایستہ ایستہ کچھ نہ کچھ رقم واپس کرتا رہا تو پانچ لاکھ روپے میں سے اگر لاکھ روپے اس کے پاس آ چکا ہے اب بکیہ چار لاکھ روپے سامنے والا اس کو دے گا اب بظاہر ایسا ہی ہے کہ اس شخص نے اس کو پیسے دیئے تھے سال دو سال تک اس کے پیسے اس کے پاس رکے بھی رہے اور اس کو ایک روپے کا نفع بھی نہیں ہوا جو اس کی رقم لگی تھی وہ ہی اس کے پاس آگئی ایک تو یہ ہے کہ اس نے واقعی کاروبار کیا ہوتا نفع نہ ہوتا وہ ایک علیہ دا صورت تھا کہ ٹھیک کاروبار ہوا کاروبار کرنے کے باوجود نفع نہیں ہوا اٹھا نقصان ہو گیا وہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک تھا مگر سامنے والے نے کام کیا ہی نہیں تو اس نے اس کو تکلیف بھی پہنچائی اور اس کا پیسہ وصب بھی کیا اس پہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے مگر اب یہ مطالبہ نہیں کر سکتا